لو انزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ قرآن 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 زندابان ان الحمددللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللا ومن يضلل فلا هادیلا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشهد ان محمد نبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فاوذ باللہ السميع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَوْتُمْ مُسْلِمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعْلَى يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَتَعْنَا اللَّهَ وَأَتَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَظَلُونَ السَّبِيلًا لغت میں بدعات کا معنی ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو کسی ایسے طریقے کا دین کے یا پھر کسی ایسے عمل کا ایجاد جس کی مثال پہلے سے موجود نہ ہو اور استلاح میں بدعات کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے نام پر وہ عمل ایجاد کرنا جو عمل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو دین کے نام پر وہ طریقہ ایجاد کرنا جو طریقہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو عبادت کرنے کے لیے دین کے نام پر ایسے وقت کو خاص کر لینا جس وقت کو خاص کرنے کا ثبوت اور دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو دنیاوی معاملات میں آپ آگے بڑھیں نئی نئی ایجاد کریں ترقیہ کریں معاملات میں اصل عباحت ہے سفر کے معاملے میں ریل گاڑی کی ایجاد جہاز ہوای جہاز کی ایجاد ترقیاتی کاموں میں کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ معاملات میں دنیاوی معاملات میں آپ آگے بڑھتے رہیں یہاں تک کہ شریعت کا دیکھ رک جائیے یا آپ غلط کر رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے توقیف ہے کہ دین پر عمل کر رہے ہیں شریعت شریعت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں سواب والا کام کرنے جا رہے ہیں ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے جب تک عمل کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے دلیل نہ مل جائے تب تک عمل مت کیجئے یہ وہ چیز ہے جس کا محصل اور لبو لباب ہی ہے پر خطبے کا کہ دین کے معاملے میں ٹھہر جائیے دنیای معاملات میں آگے بڑھتے جائیے ترقی کرتے جائیے یہاں تک کہ شریعت کا دیکھے ٹھہر جائیے یا آپ غلط کر رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ذہن میں پہلی بات یہ آنی چاہیے کہ ٹھہر جائیے یہاں تک کہ دین کے نام پر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے ہم جس طرح عمل کر رہے ہیں اس طرح عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے ہم جس وقت عمل کر رہے ہیں اس وقت عمل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے اگر ایسا نہ ہو تو شریعت اسے بدعات کہتی ہے اور بدعات بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بدعات کی قباحت کے بارے میں سمجھتے ہیں وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ انہا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا حَادَ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد رَوَاهُمْ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْقَضَى مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے رویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا حَادَ جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا نیا طریقہ ایجاد کیا سواب کے نام پر فِي أَمْرِنَا حَادَ ہمارے اس دین میں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہو چکی ہے الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دین مکمل ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو بھی طریقہ ایجاد ہوگا جو بھی عمل ایجاد ہوگا چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو قیمتی عمل کیوں نہ ہو جو شخص بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد کرے نیا عمل ایجاد کرے جو اس دین میں نہیں ہے دین محمدی میں نہیں ہے فہوا رد وہ مردود ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خطبے میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ بما هو اثناء علیہ بما هو اہلو فقال اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وإن افجد الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدات ضلالة الرواہ احمد فی مسنده مشند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے رویہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو خطبہ دیا کرتے تھے ہم دو صلاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ کہ لوگو سنو سب سے بہتر اور سب سے سچی بات کتاب اللہ کی ہے قرآن کی بات ہے وَإِنْ أَفْزَلَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہتر طریقہ افضل طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے عمل کا معاملہ ہو نماز طریقہ رسول کے مطابق زکاة طریقہ رسول کے مطابق حج طریقہ رسول کے مطابق طلاق طریقہ رسول کے مطابق نکاح طریقہ رسول کے مطابق ماباب کے حقوق طریقہ رسول کے مطابق اولاد کے حقوق طریقہ رسول کے مطابق سونے جاگنے تک کے عمال و آداب طریقہ رسول کے مطابق وَإِنْ أَفْزَدَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سنو سب سے بہتر راستہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آگے فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا نئی ایجادات میں سے سب سے بری ایجاد دین کے نام پر نیا نیا طریقہ ایجاد کرنا دین کے نام پر نیا طریقہ ایجاد کرنا نیا عمل ایجاد کرنا یہ سب سے بری ایجاد ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالًا اور دین کے نام پر جو بھی نیا طریقہ ایجاد ہوتا ہے جو بھی نیا عمل ایجاد ہوتا ہے یہی بیدعت ہے اسی کا نام بیدعت ہے اور ہر بیدعت گمراہی ہے اور دوسری حدیثوں کے حوالے سے ہر گمراہی جہنم ملے جانے والی ہے تو پتہ چلا کہ دین کے نام پر نئے طریقے کا ایجاد کرنا اسی کا نام بیدعت ہے اور بیدعت بڑا ہی خطرناک جرم ہے اور بیدعت ایجاد کرنے کی ودہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بیدعتی کو ہوتا ہے جو بیدعت کے مطابق عمل کرتا ہے اُس کو ہوتا ہے اور بیدعت کے مطابق چلنے والا خلاف سنت عمل کرنے والا حقیقت میں وہ اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت کرتا ہے بیدعات ایجاد کرنے کے مطلب ہے کہ وہ شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اب جب وہ شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی بھی مخالفت کر رہا ہے یہ اتنا بھلا جرم ہے ایک حدیث سے سمجھتے ہیں رواہ مسلم فی کتاب العمارہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے رویہ حدیث حضرت ابو حریرہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو جس نے میری اطاعت کی یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی وَمَنْ يَاسِنِي فَقَدْ أَسَلَّا اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے فَقَدْ أَسَلَّا اس شخص نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو بیدعاتی کا سب سے بڑا نقصان جو ان کی ذات میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے وَمَنْ يَاسِنِي فَقَدْ أَسَلَّا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی حقیقت بنا فرمانی کی وَمَنْ يُتِي الْأَمِيرَ فَقَدْ أَتَعَانِي جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی شریعت کے مطابق جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں جو امیر بنائے جاتے ہیں اس کی اطاعت کرنا یہ سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ شریعی ذمہ داری ہے وَمَنْ يُتِي الْأَمِيرَ فَقَدْ أَتَعَانِي جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وَمَنْ يَاسِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَسَانِي اور جس نے باشرہ امیر کی نافرمانی کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حدیث واضح کرتی ہے کہ بیدعات کے مطابق چلنا طریقہ رسول کو چھوڑنا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرمانی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی نفرمانی ہے صحابہ کرام بہت ہی محتاط رہا کرتے تھے دل کرتا تھا کہ میں یہ کام کیوں کروں میں یہ عمل کیوں کروں لیکن وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ اکابہ کا تواف کر رہے ہیں حضرت عصبت کو بوسا دینے کی بات آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کر رہا ہے کہ یہ تو پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک میں اسے کیوں بوسا دوں میں اسے کیوں چوموں چومنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ چومنے کی صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے وجہ یہ ہے کہ میں اسی لیے چوم رہا ہوں میں اسی لیے بوسا دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس پتھر کو بوسا دیتے ہوئے پایا ہے یہی معاملہ ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے لوگ کیا کہیں گے سماج والے کیا کہیں گے ماباب کے طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے احباب کے طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے محلے والے کو طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا محلے والے ناراض ہو جائیں گے گھر والے ناراض ہو جائیں گے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے دوستو احباب ناراض ہو جائیں گے نہیں یہ مسلمانوں کا شور بیدات سے نفرت اور سنت سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم جس ماحول میں ہیں تمام لوگوں کا طریقہ دنیا والوں کا طریقہ ہے اور میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ میں جس طریقے پر عمل کر رہا ہوں کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں یا پھر میں جس طریقے پر عمل کرنے جا رہا ہوں اس طریقے پر عمل کرنے والے کوئی نہیں ہیں ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے شیوہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ جس طریقے پر عمل کر رہے ہیں دلیل یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے لہٰذا میرا بھی یہی طریقہ رہے گا اب مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری ماں اس طریقے پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے میرے باپ اس طریقے پر عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں میرے خاندان والے اس طریقے پر عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے وہ طریقہ رسول کے مقابلے میں دنیا کے طریقہ کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں ایک حدیث سے سمجھتے ہیں وَعَنْ عَبِسِ بْنِ رَبِيَعَ رواہ البخاری فی کتاب الحج بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے رویہ حدیث حضرت عابس بن ربیہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود کے پاس آتے ہیں بوسا دیتے ہیں دل میں خیال آتا ہے بوسا کیوں دے رہا ہے قَتْ اِنِّ عَلَمُ عَنَّكَ حَجَرُ میں جانتا ہوں کہ تُو پتھر ہے لَا تَذُرُّ وَلَا تَنْفَعُ اور تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے ایک نقطہ یاد رکھئے یہ حجرِ اسود یہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے جب جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ پتھر سفید تھا دوسر سے بھی زیادہ سفید تھا لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا یہاں تک کہ نام حجرِ اسود کالا پتھر پڑ گیا ایک عقیدے کا نقطہ درکھئے کہ حجرِ اسود جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے جب جنت سے اتارے ہوئے پتھر میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے تو دنیا کے آستانوں اور یہاں وہاں کے مزاروں وغیرہ کی مٹیوں میں نفع اور نقصان کی صلاحیت کہاں سے ہو سکتی ہے جنتی پتھر میں نفع اور نقصان کی صلاحیت نہیں ہے لا تذر ولا تنفع تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے لیکن بوسع کیوں دے رہا ہوں پہلہ پیارا جملہ پر میں دے وَلَوْلَا أَنِّي رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ اگر میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسع دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی بوسع نہ دیتا اسی لئے میں چوم رہا ہوں اسی لئے میں بوسع دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسع دیتے ہوئے پایا ہے بیدہ سے نفرت اور سنت سے محبت کرنے کی بہترین مثال ہے بہترین مثال ہے قرآن کے مطالعہ کریں گے سورہ حضاب آیت میں چھاچھاچ اور سرسٹ ایک جہنمی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا جلسایا جائے گا چہرے کو جلایا جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے عمل نہ کیا عمل تھا ان کے پاس عمل ہوگا نیکیاں ہوگے ان کے پاس ان کے پاس نمازیں ہوں گی روزیں ہوں گے صدقات و خیرات ہوں گے لیکن جو عمل ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے فلا فلا کے طریقے کو اپنایا تھا اور عمل کیا تھا اسی لئے میں آج جہنم میں ہوں ان کے پاس عمل ہوگا بہت سارے لوگ ہیں کر لیں گے تو کیا ہوگا ازان سے پہلے درود درود ہی نے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کوئی مر گیا ملاد کوئی زندہ رہا کوئی سکھ زندگی ہوئی ملاد چالیسوان ملاد فلا ملاد فلا میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جہاں چاہے درود پڑھ لے جہاں تاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے قرآنی تو ہے کیا پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا چاروں قل ہی تو ہے کوئی غلط تیس تو ہے نہیں ہے بدعت اسی کا نام ہے کہ آدمی دین کے نام پر کرے سواب کے نام پر کرے صوفیان سوژی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ البدعتو حب الہی بلیس من الماسیہ کہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت زیادہ پسند ہے کیوں ایک چور چوری کرتا ہے اسے چور سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں ایک زانی زنہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں کا حساس ہوتا ہے لیکن ایک بدعتی بدعت جو کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے وہ سواب سمجھ کر کے کرتا ہے تو گناہگار کو توبہ کی توفیق جلدے ملتی ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس لئے شیطان کو گناہ سے زیادہ بیدت پسند ہے قرآن کہتا ہے عمل ہوگا لیکن جہنم میں جائے گا دونوں آیتوں کے مفہوں پر غور کیجئے قیامت کے دن ان کے چہرے جہنم میں جلائے جائیں گے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جب چہرے جلائے جائیں گے جب انہیں جہنم کی آگ میں جلائے جائے گا تو وہ کہے گا یقولون یا لیتنا اتان اللہ واتان الرسول ایک آش ہم دنیا میں اللہ کی بات مان لیے ہوتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر لیے ہوتے ہم نے جو بھی سواب کا معاملہ کیا تھا میرا جو بھی نیکی کا معاملہ تھا ایک آش میری نماز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی میری زکاة اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی میرا روزہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا میرا حج اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ان کے پاس آمال ہوں گے ان کے پاس نیکیاں ہوں گی دوسری آیت تو واضح کرتی ہے کہ جو عمل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عملہ ہوگا وَقَالُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَعْنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَانَا اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی فَأَضَلُونَ السَّبِيلَ ان بڑوں کی راستوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور کر دیا ان بڑوں کے طریقوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا عمل ہے عمل ہے لیکن کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابق عمل ہے وہ کہے گا میں نے دنیا میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے اماموں کی بات مانی دوسرے سرداروں کی بات مانی دوسرے لوگوں کی بات ماننے کی وجہ سے آج عمل کرنے کے باوجود بھی میں جہنم میں ہوں میرا عمل قابل قبول اس لئے نہیں ہوا اس لئے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل بیدات کا کتنا خطرناک معاملہ ہے حضرت سعید بن مصیب رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اروہ کے اندر شیخ خلبانی رحمت اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے بحقی کے حوالے سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں پہلے وَرَّوَلْ بَيْحَقِي بِسْسَنَدٍ سَحِی ان سعید بن المصیب انہو رعا رجلا یسلی یکثرو انہو رعا رجلا یسلی بادا تلوی الفجر اکثر من رکعتین فَيُكثرو فِيهَا رُقُو وَسْحُجُود فَنَحَو فَقَال یا عبا محمد یعذبن اللہ علی الصلاة بحقی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مصیب رحمت اللہ علیہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فجر کے بعد دو رکعت سے زیادہ دو رکعت سے زیادہ وہ نمازیں پڑھتے جا رہا ہے نفل نمازیں پڑھتے جا رہا ہے فجر سے لے کر کے تلوے فجر سے لے کر کے تلوے آفتاف تک صرف چار رکعت ہیں دو فرض اور دو سنت اس میں اگر آپ چاہیں کہ وقت بہت زیادہ ہے کس نوافر پڑھ لیتے ہیں نہیں نہیں پڑھنا ہے منائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں نماز پڑھتے جا رہے ہیں فنہا ہو کہا ایسا مت کیجئے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسا مت کیجئے اس نمازی نے سوال کیا یا ابا محمد یعذبن اللہ علیہ السلام کیا اللہ نماز پڑھنے پر بھی مجھے عذاب دے گا میں تو نمازی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا کیونکہ طلوع فضر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان صرف چار رکعت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس سے زیادہ نوافل کا پڑھنا اس وقت تب منع ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو خلاف شرع عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا کیا پتا چلا پتا چلا کہ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے حج کرنا عبادت نہیں ہے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا عبادت ہے روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھنا عبادت ہے حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا عبادت ہے ورنہ صرف یہ اٹھک بیٹھک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بیدات کرنے کی وجہ سے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معاملہ کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں حریص کے ذریعے سے وَعَنْ حُزَيْفَ أَنَّهُ رَآَ رَجُلًا يُسَلِّ فَتَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُزَيْفَ مُنزُ کَمْ تُسَلِّ حَذِهِ السَّلَاہِ قَالَ مُنزُ عَرْبَئِينَ آمَا قَالَ مَا سَلَّيْتَ مُنزُ عَرْبَئِينَ سَنَا وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُسَلِّ حَذِهِ السَّلَاہِ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَا يُخَفِّفُ وَيُعْتِمَّ وَيُحْسِن رَوَهُ النَّصَائِ فِي كِتَابِ السَّلَاہِ نصائی شریف کے اندر کتاب السَّلَاہِ میں حدیث موجود ہے روی حدیث حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں نماز جب ختم کرتے ہیں پوچھتے ہیں مُنزُ کم تُسَلِّ حَذِهِ السَّلَاہِ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں کتنے ایسے بزرگ حضرات ہیں جن کے بال سفید ہیں داڑھیاں سفید ہیں لیکن نماز میں اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں جیسا بیچاری سجدے پر سجدے رکو پر رکو قیام پر قیام تحجد پر تحجد لیکن طریقہ نبی صد اللہ علیہ وسلم کا نہیں افسوس کی بات کہاں مَا سَلَّئِتَ مُنزُ عَرْبَئِنَ سَنَا چالیس سال سے تُو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے کیا مطلب ہے ایک نقطہ یہاں درکھئے گا جس عبادت میں اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو وہ عبادت ہے ہی نہیں ہے جس نماز میں اللہ کی رسول صد اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا اور نماز کو خلاف سنت پڑھنے والا دونوں برابر ہے یہی مطلب ہے کہ مَا سَلَّئِتَ مُنزُ عَرْبَئِنَ سَنَا گویا کہ چالیس سال سے تُو نے نماز نہیں پڑھی ہے وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُسَلِّي حَادِهِ السَّلَا وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُسَلِّي حَادِهِ السَّلَا لَمِتْتَ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنو ایک مسئلہ یاد رکھو اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی کتنا اہم معاملہ ہے بیداد کا کتنا خطرناک نقصان ہے آدمی کی نماز قبول نہیں آدمی کی عبادتیں قبول نہیں اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساٹھ سال کے ہو جاتے ہیں نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ایک حدیث اس سے مستے ہیں وَعَنَ بِحْرَيَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُدُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُسَلِّي سِتِّينَ سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتٌ وَلَعَلَّهُ يُتِمُ الرُّكُوَ وَلَا يُتِمُ السُجُودَ وَيُتِمُ السُجُودَ وَلَا يُتِمُ الرُّكُوَ اَخْرَجَهُ الْأَسْبَحَانِ فِي الترغیب شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو السحیاء کے اندر جگہ دی ہے امام اسبہانی رحمہ اللہ نے الترغیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے راوی حدیث حدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُسَلِّ سِتِّينَ سَنَةٌ آدمی ساتھ سال تک نماز کرتے رہے ہیں وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاہ لیکن ایک نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتا ہے معاملہ کیا ہے وَلَعَلَّهُ يُتِمُ الرُّقُوا وَلَا يُتِمُ السُّجُودَ وَيُتِمُ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُ الرُّقُوا وجہ یہ ہے کہ اگر سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اور اگر رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں سجدے اور رکو کا تذکرہ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نزاکت کو واضح فرماتے ہیں کہ نماز میں معمولی اور عام جگہوں میں طریق رسول اللہ ہونے پر نماز نہیں ہونے والی ہے یہاں تو پوری نماز ہی بدل دی جاتی ہے نماز کی نسبت یہ حنفی نماز ہے یہ فلا نماز ہے یہ فلا نماز ہے ذرا افسوس غور کرنے کا مقام ہے کہ بدعات کا کتنا خطرناک معاملہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے ساٹھ سال کی عمر ہو جاتی ہے قرآن سور نسا آیت نمبر پیسے پتھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا مسلمان نہیں ہے طریقہ رسول کو چھوڑ کر کے بدعات اور دیگر طریقے کو اپنانے والا وہ مسلمان نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتوہ ہے فلا وربکا لا یؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیجرب کی قسم و مومن نہیں حتی یحکمو کفیما شجرہ بینہم یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کو جج تسلیم نہ کر لیں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں نماز کیسے پڑھیں لفڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا ہے حل کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح کا معاملہ ہے طلاق کا معاملہ ہے زکاة کا معاملہ ہے حج کا معاملہ ہے اور دین کے جو بھی مسائل ہیں حتی یحکمو کفیما شجرہ بینہم جب تک اختلافی معاملات میں آپ کو جج نہ مال لیں آپ کا طریقہ نہ آپ نہ لیں وہ مومن نہیں یہ اللہ رب العالمین کا فتوہ ہے بیدات معاشرے کے اندر بہت ہی خطرناک جرم ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ بیدات سے بچیں بیدات کے معاملے میں محتاط رہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں آگے بڑھیں اور حریص رہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ سماج کو خوش کرنا نہیں ہے ایک مومن کی زندگے میں یہ ہے کہ رب خوش ہو جائے پوری دنیا ناراض ہو جائے ایک مومن اس کی پروہ نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیدات سے نفرت کرنے کے توفیق عطا فرمائے سنت سے عملی طور پر محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے سنت کی مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سنت کی تبلیغ کرنے کے توفیق عطا فرمائے بیدات کی خطرناکی کو عام کرنے کے اور لوگوں کو بیدات سے بچیں اس تعلق سے آگاہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے پروہ دگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کی مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے میدان محشر میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے قبر کی تنہائی میں روشنی کا ذریعہ بنا دے جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں بدعات میں دھیرے ہوئے ہیں پرودگارہ انہیں سنت کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرما اللہ کی رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما پرودگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاعتہ فرما جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما جو رزقی کے معاملے میں پریشان ہیں کو شادیتہ فرما جو شادی بیعہ کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی آسانی پیدا فرما آمین یارب العالمین بارک اللہ دنا و لکم فی القرآن العظیم و نفان وعیات بالآیات و الذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و ملکم برروف الرحیم ملکم برروف الرحیم